آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایکسپریئنس شیئر کرنے جا رہا ہوں سپیشلی دبائی سے آپ ابو زبی کیسے جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جو یو ای سے باہر ہیں ایک نئی پرابلم جی ڈی ایر ایفے کی طرف سے آگئی ہے این او سی اور پلیج لیٹر فرم سپانسر تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہے تاریخ سترہ جولائی دوہزار بیس آج میں آپ لوگوں کو یو ای کے مطلق ایک اچھی نیوز دینے لگا ہوں جو کہ یو ای میں دبائی اور ابو زبی کے ریزیڈنٹ کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو یو ای سے باہر سے آ رہے ہیں کسی کا ویزا اگر دبائی کا ہے اور وہ کام کرتا ہے ابو زبی میں یا کسی کا ویزا ابو دبائی کا ہے اور وہ دبائی ائرپورٹ پر آنا چاہتا ہے ان سب لوگوں کی ہیلپ کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آنے والی ویڈیوز کی آپ کو ضرورت ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں سپیشلی دبائی سے آپ ابو زبی کیسے جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو جو ای سے باہر ہیں ایک نئی پرابلم جی ڈیر ایف اے کی طرف سے آگئی ہے این او سی اور پلیج لیٹر فرم سپانسر تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جہاں تک بات ہے پلیج لیٹر کی تو یہ جو نئے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اپروول کے لیے ان لوگوں کے لیے چاہیے این او سی فرم دی سپانسر آپ کے سپانسر سے آپ کو ایک این او سی چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ یہی میں واپس آسکیں اور دوسری چیز ہے پلیج لیٹر کہ وہ آپ پر یہ رسپانسی بھی لیتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کوارنٹائن کے لیے گزرود پرنے پر وہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کر سکتا ہے مکان رہنے کی جگہ یا پھر اس کا ایکسپنس وہ برداشت کر سکتا ہے یہ چیزیں اس لیٹر پر منشن ہونی چاہیے اگر فارم ایٹ آپ کو چاہیے تو میری پہلی جو ویڈیو میں نے شیئر کی تھی اس میں میں نے بریفلی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیا چیز اپلوڈ کرنی ہے اس سے پہلے کی ویڈیو اور دوسری بات اگر آپ کا ویزا دبائی کا ہے آپ ابو زبی میں کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپ کی اکموڈیشن ہے وہ ابو زبی میں ہے کمپنی کی سیٹ اپ کمپنی کا ابو زبی میں ہے تو آپ دبائی میں آتے ہیں ابھی اپروور رہ کے آئی سی اے یا جی ڈی ار ایف اے فی کا تو اپنے دبائی سے ابو زبی کیسے جانا ہے آج میں اپنے بھائی جو کہ لگ بگ نو مہینے اور بیس دن کے بعد یو اے واپس آئے تھے کوویڈ نائنٹن کی وجہ سے واپس جلدی پاکستان سے آ نہیں سکے آج ان کو میں چھوڑنے گیا تھا جو ان کا پہلا ریزلٹ تھا چکتہی لیب سے وہ نیگیٹیو تھا اور دوسرا جو ٹیسٹ تھا وہ یہاں پہ ائرپورٹ پہ آیا اور وہ بھی نیگیٹیو آ گیا تھا تو آج ایک لیٹیسٹ ایک نیوز آئی ہے گلف نیوز پہ مارننگ میں کہ ہر بندے کو فورٹین ڈیس کارنٹین کی ضرورت ہے تو پھر ہم لوگوں کو میں نے سوچا کہ ان کو میں جو اکوموڈیشن کی رینج کی ہے ابو زبی میں میں ان کو وہاں پہ چھوڑتا ہوں بوتابی ابو زبی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پہ چھوڑنا ہے پھر میں نے سوچا کہ کیسے جانا ہے میں انہیں آن لائن جو کہ گلف نیوز پہ کلی ٹیمز پہ آ رہا تھا کہ پہلے سے آپ نے پری بوکنگ کرنی ہے اور اپنے اپوائنٹمنٹ لینی ہے پھر آپ جا سکتے ہیں میں نے سلوٹ چیک کی تو مجھے ڈیڈ ٹوانٹی میر رہی تھی اور ٹوانٹی کو سنڈے ہے اور الموسٹ میں بیزی ہوتا ہوں پورا دن لیٹ نائٹ تک تو میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا تھا سنڈے ایوننگ کو یعنی کہ ٹوانٹی جولائی ارلی مارننگ رات بارہ بجے کے بعد سنڈے کو تھا وہ تو پھر میں نے آج ان کو لے کے گیا صبح آٹھ بجے ہم لوگ پہنچے جو شائب بریج ہیں اس کے پاس میں آپ ساری روڈز جو دبائی سے ابوزبی جاتی ہوں ساری کے ساری کروڈز ہیں موو ہو کے بندہ وہاں ہی پہ پہنچتا ہے شائب بریج کے پاس وہاں پہ رائیڈ سائیڈ پہ گنتوت سے پہلے ایک جو لگا ہوا ہے خیمہ بہت بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس آپ نے گاڑی سے اتر کے جانا ہے اندر وہاں پہ آپ کو ایک آل میں بٹھائیں گے اور کچھ ٹائم آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ہم جب مارننگ میں گئے صبح ساڑے آٹھ بجے یا نو بجے ہم لوگ پہنچے تو تب وہاں لوگ کم تھے ہم بھی پہلے لوگ تھے جو وہاں پہ پہنچے تھے تو لگ بگ آدھے گھنٹے میں ہمارا نمبر آ گیا اور لگ بگ پانچ سے سات منٹ لگے ہمارا ٹیسٹ آنے میں اور ریپورٹ آنے میں وہی سے پہنٹی ریپورٹ مل گئی ہم لوگوں کو اور پھر ہم لوگ لے کے گئے جیسے کہ میرے بھائی کے پاس ہاریڈی میسیج تھا پیور ہیلتھ کا کہ ان کا ریزل نیگیٹیو ہے لیکن آپ لوگوں کو وہاں پہ بارڈر پہ ٹیسٹ کروانا ہی پڑتا ہے جس 50 درم آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں کیش سے اور شروع میں جب آپ ویٹنگ آل پہ ہوتے ہیں وہاں سے وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں دوسرے حال میں بھیجتے ہیں وہاں پہ آپ کے جو آئیڈی ہوتی ہے ایمیلٹس آئیڈی آپ کا پاسپورٹ لیا جاتا ہے اور آپ کو ایک رسی دات میں تمائی جاتی ہے 50 درم لے کے یہ 50 درم آپ اپنے ڈیویڈ کارڈ کریٹ کارڈ سے پی کر سکتے ہیں پھر آپ کا نمبر آنے پر نیکسٹ ہال میں جہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا بلڈ چیک کیا جاتا ہے ایسے یہاں پہ سوئنس چپ ہو گئے آپ کا بلڈ لیتے ہیں پھر اس کو مایکروسکوپ جو ہوتی ہے ایک ڈیجیٹل وہاں اس پہ رکھ کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو موب کرتے ہیں دوسرے فرنٹ جو ڈیسک ہوتا ہے اس پہ وہاں سے آپ کو پرنٹیڈ ریپورٹ پہ سٹیمپ کر دیتے ہیں اگر آپ کا ریزلٹ نیگیٹیو ہے تو پرمیٹیڈ کی سٹیمپ لگتی ہے پرمیٹیڈ کی اور اگر آپ کے ریزلٹ میں گوئی گڑ بڑھ ہے تو پھر سے آپ کا ری ٹیسٹ ہوتا ہے ری ٹیسٹ ایک بار دو بار تین بار ہوتا ہے اگر جب تک وہ کنفرمیشن نہیں ہوتی نارملی لوگوں کو اگر آپ کی ری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو وائرس ہے جس نارملی کچھ ہنڈر پرسنٹ اتھنٹک نہیں ہوتی ریپورٹ اس کی وجہ سے ری ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کی ایک پرمانٹ ریپورٹ آجاتی ہے انشاءاللہ آپ کو پرمیٹیڈ ہی ملے گا تو آپ یوں دبائی سے ابوزبی جا سکتے ہیں وہاں پہ جو پیپر ملتا ہے آپ واپس آگے گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ نیکسٹ چیک پوائنٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو دو چیک پوائنٹ آتے ہیں دونوں پہ آپ کو دکھانا پڑتا ہے پھر آپ آگے گنتوط سے آگے جو شامہ آتا ہے وہاں تک کچھ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی گنتوط سے نکلتے ہیں آگے فری آریا ہے کہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں یہ ریپورٹ 24 آورز کے لیے ویلیڈ ہے 24 آورز میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں تک وہ لوگ جو یو اے سے باہر ہیں اور جن کے اسپیشلی جی ڈی ایر ایف اک اپروول ابھی ان کے پاس ہے تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جلدی سے جلدی آپ واپس جو اے آ جائیں اس سے پہلے کوئی نیا فیصلہ آئے آپ کے اپروول کے بارے میں جن لوگوں کبھی تک اپروول نہیں ملے آپ کے لیے بیڈ لک کیونکہ آپ کو نہیں ملا تو ابھی نو سی پلیج لیٹر ویرہ آپ کو چاہیے جن لوگوں کے پاس ہوا تھا ڈی پی آئی لیلزر ٹیسٹ گنتوط چیک پوائنٹ پہ اب دبائی سے ابوزہ بھی جاتے ہو سکرین پہ شوہ رہا ہوگا آپ کو تو یہ تھی وہ اپڈیٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ میں جب اپنے بھائی کو چھوڑنے جا رہا تو میرے دماغ میں بہت بھی کنفیوئن تھی کہ میں کیسے جاؤں گا اور یہ کیسے ہوگا شاید مجھے واپس بھائی دیں گے اور گنتوط سے آگے جو بندہ آگے میرے بھائی کو لینے آئے گا ان کا دوست تو بھائی میرے کو بہت زیادہ چلنا پڑے گا اور میں نے دیکھا ہے کافی لوگ انڈین پاکستانی بیچارے چل کے جا رہے ہیں کچھ ہم لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں ساتھ لے چلیں لیکن یو ای کا قانون آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی بندے کو لیفٹ دیتے ہیں تو آپ کو ٹونٹی تھوزنڈ درم فائن ہو سکتا ہے اس لئے کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی تو میں سوری اگر آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکا آپ لوگوں کو گاڑی میں نہیں بٹھایا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹونٹی تھوزنڈ فائن میں نہیں پے کر سکتا تو بیچارے پیدل لوگ جا رہے تھے گریب لوگ انڈیا پاکستان کے بنگلہ دیش کے جن کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہوتی وہ بھی پتہ نہیں کتنے کلومیٹر پچاس کلومیٹر بیس کلومیٹر اتنا پیادل چلے ہوں یہ شاید کسی نے لیفٹ دے دی ہو کسی اربی نے دے دی تو مشکل نہیں ہے اس کے لئے امراتی کے لئے لیکن ہم جیسا کوئی دے گا تو ظاہر سے بات ہے شرطہ دیکھ کے سی ایڈی دیکھ کے اس کا محارفہ دے گا فائن دے گا ٹونٹی تھوزن دیرم کا جو کہ وہ اس کے بڑی مشکل سے کمانا بہت مشکل ہے ٹونٹی تھوزن تو اس لئے میں نے کسی کو لیفٹ نہیں دی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو میں اچھے دن اللہ حافظ